تو کیا کہوں کیسے سمجھاؤں ہم نورمد حالات میں نہیں ہیں وہ دور آ چکا ہے جس کے بارے میں ازاق رسول نے کہا تھا کہ تم پر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھو کا انسان کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے آ چکا وہ وقت آ چکا آ چکا آ چکا آ چکا کس کس گنتزار میں ہو تو غیرت نہیں جان رہی خبریں پڑتے ہو رہ دیتے ہو اس بار آج فرا جگہا مار مار کے پیٹ پیٹ کے حراک کر دیا گیا آج نوجوان کو مارا گیا آج بوڑے کو مارا گیا آج موجین کو مارا گیا آج امام کو مارا گیا آج ایک عورت کو مارا گیا کوئی اندر سے جونی رہی تھی تو میں تو قبرستان میں ہو جانکے بس آنا چاہتا زندہ قومیں اس طرح کی ہوتی ہیں حقیق ترین پس ترین مسائل میں اللہ تم کو اجازی میں آگر تم نے اپنی فتحوں کو بڑھانا کیا بلکل آخری ساتھ چل رہے ہیں میں اپنی زبان سے کہتے ہوں میں روپتا ہوں پھر جیٹا تک کہہ رہا ہوں دوہزار تیس اور چوبیس یہ دو ساتھ وہ ہیں جس میں چوبیس اور پتیس بھی شانشانیوں لاشوں کو گل نہیں پاؤ گا ایک ایک قبر میں پچاس پچاس سو سو مردوں کو تفاق کرنا پڑے یہ ہو رہے ہیں آراد آنے والے ہیں نہیں چاہو گے تو توہاں نہیں کروں گے سکی مفروم اسلام کے پورے مفروم کے ساتھ اپنی اسلام کی کوشش نہیں کرو گے تو سوال تو پوچھ حق ہے تیرا فرض ہے تیرا انداز بیان ہو بے باگ ہاں اس لفظ کو یاد رکھو انداز بیان ہو بے خوف انداز بیان ہو بے باگ